انیس سو سنتالیس میں مسلمانوں کو آزادی حاصل ہونے کے بعد قائد آزم نے پاکستانیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آج آپ سب آزاد ہیں اور یہ بات انہوں نے صرف مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ پاکستان میں رہنے والے ہر پاکستانی یعنی ہر مزاہد کے شخص سے کہے تھے آپ سب آزاد ہیں آپ نے ماندروں میں جانے کے لیے آپ سب آزاد ہیں آپ نے مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور اباندگاہ میں جانے کے لیے اس پاکستان میں پر کیا اس ہر جھنڈے میں سفید چاند اور تارے کی طرح پاکستان کے لوگوں میں بھی یقجیتی پائی جاتی ہے؟ اس بات کی گواہی دیتا ہے کراچی کے علاقے رینچوڑ لائن میں واقع یہ کمپاؤنڈ نرائن پورا 1824 میں تعمیر ہوا اور اسے ایک سال چند مہینوں بعد قائم ہوئے پورے دو سو سال مکمل ہو جائیں گے یہاں تین مختلف مذاہب کی لوگ صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں جس میں ہندو، کرسٹن اور سکھ شامل ہیں یہی نہیں اس کمپاؤنڈ کے اردگرد مسلمان برادری بھی بڑی تعداد میں رہتی ہے میرا نام کیلاش کالیداز کندارا اور میں بائی برت یہاں پر رہتا ہوں اور نرائن پورا جو ہے اگر اس کو ہم آٹھوہ جوبہ کہنا تو غلط نہ ہوگا کیونکہ یہاں پر 1824 سے یہ نرائن پورا آباد ہے اور یہاں پر تین مذاہب کے لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور بڑی محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ رہتے ہیں وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح میرا نام جس پال سنگیہ اور میں سکھ کمیونٹی سے بلانگ پرتا ہوں جہاں تک بات ہے یہاں کی کمیونٹی گی تو یہاں پر سکھ برادری کے علاوہ دو ہور برادری ہے ایک ہندو برادری اور ایک سائد برادری چونکہ جو کہ ہم یہاں پر تین برادری ایک ساتھ رہتے ہیں تو اسی ایسے ہمارے فیسٹیویلز آتے ہیں تو وہ بھی بڑ چڑ کر اس میں حسل لیتے ہیں اور ہم سب یہاں پر بہت ہی پیار محبت اقلاق سے رہتے ہیں جو کہ بہت عشی بات ہے میں پیس میسٹی جی جیس کیس کے پیغام سے یہ پیغام دینے چاہتا ہوں کہ مسیحت ایک محبت کا نام ہے اور مسیحت وہ اتی ہے جس سے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچے خدا کی محبت پہنچے جس کے اندر چار محبت رہتی ہے جس کے اندر کبھی بھی کوئی حصہ جنائی جھگڑا کوئی تفرقیلی بات نہیں ہوئی بلکہ ہمیں عقلیت جان کر ہمارے اسلامی ملکے کے اندر جو ہمیں اہمیت اور عزت ملتی ہے اس سے بڑھ کے ہمارے لئے کوئی چیز نہیں ہوئی اور یہ خدا اندر تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ خدا اندر نے ہم پر رہم کی نگاہ رکھی ہے اور پورے ناراندھورا کے اندر جتنی قومیں رہتی ہے ہم سب اتفاق اور محبت اور بھائی چارہ سے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں میرا نام فیلکس ہے میرا نام ملکیت سنگی میرا آجو میرا نام ملکیت سنگی قائد آزم نے پاکستان کا مطالبہ صرف مسلمانوں کے لئے ہی نہیں کیا تھا بلکہ ان تمام مذاہب کے لوگوں کے لئے کیا تھا جنہیں اپنے مذہبی دہوار اپنی مرضی سے منانے کی آزادی حاصل نہیں تھی یہ منظر قائد آزم کے ان لفظوں کی عملی تصویر ہے جو انہوں نے آزادی کے وقت کہے تھے اس کمپاؤنڈ میں جس طرح چھوٹے چھوٹے گھر اور ان کی دیواریں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ویسے ہی یہاں کے لوگوں کے دل ایک دوسرے سے خوش ہیں اور ایک ساتھ دھڑکتے ہیں پاکستان جندباد موسیقی